جمہو کشمیر پولیس نے بانڈی پورا زلے میں ناکہ چکنگ کے دوران ایک جنگجو کو گریفتار کیا ہے جمہو کشمیر پولیس اور فوج کی تینتیس آرار سے وابستہ اہلی کاروں نے سوموار کو شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا میں ناکہ چکنگ کے دوران جنگجو کو گریفتار کیا گریفتار شدہ جنگجو کی شناخت سرفاراز احمد شیر ولد محمد یوسف شیر ساکنہ کوئی المقام بانڈی پورا کے بطور ہوئی ہے پولیس ذراعہ کے مطابق گریفتار شدہ جنگجو حضب المجاہدین جنگجو تنظیم کے ساتھ وابستہ تھا اور اکتوبر سال دوہزار چودہ سے سرگرم تھا خیال رہے کہ ہفتہ کو جنوبی کشمیر کے زلہ کلگام کے یاری پورا میں سیکیورٹی فورسز اور جنگجو کے درمیان ہونے والے مسلط تصادم میں البدر نامی جنگجو تنظیم کے عالی کمانڈر جینت الاسلام سمیت دو جنگجو کو حلاق کر دیا گیا تھا آپ دیکھ رہے تھے بانڈی پورس سے ویلی آن لائن ویب ڈسک کی یہ خصوصی ریپورٹ موسیقی آج صبح لگو ساڑی دہ سو جیارہ کے بیچ میں ایک ملیٹنٹ جو ہزبال مجاہدین سے جڑا ہوا ہے اس سے پانچ سالوں سے وہ ایکٹیو تھا کپوڑا سوپور اور بانڈی پور بیڈلٹ میں جس کا نام سرکراز امال سیر ہے وہ کٹیگریز ملیٹنٹ ہے ہزبال مجاہدین کا وہ آج صبح پکڑا گیا ہے اور اسے کچھ آم زمیشنی کاورٹ ہوا ہے تھوڑا جل بتائیے سر کیا کیا پکڑا ہے اس میں آج صبح لگ بگ ساڑی دہ سو گیارہ کے بیچ میں ہیں جب یہ پکڑا گیا تو اسے سکیورٹی فورسز میں جس میں تھرٹین آر آر ہماری اپنی سی آر پی ہے اور پولیس کا یہ جو انٹ اوپریشن تھا جو ریکاوری ہے اس میں کافی سارے جو مشین ملا ہے وہ اکی فورٹی سیون کے راؤنڈ سے ہیں پیسٹل ہے اس کے راؤنڈ سے ہیں اور اس کے علاوہ توریہ سیٹیک ہے ہیٹ سے اسے ریکاور ہوئی ہیں تو باقی اس کے بعد تفتیش جاری رہے گی اور ہم دیکھتے ہیں اور کیا کیا ریکاوری اس سے ہو سکتے ہیں اس کے بعد تفتیش جو رہے گیا ہمیں پیسٹل چکم ہمیں پیسٹل کے لپے تاکہ تو بہترین שکرات کردے ہیں آپ جانت کے لپے تراؤنڈ سے ہیں آپ جانت کے لپے تاکہ جانت کے لپے تین لوگ آپ جانت کے لپے تراؤنڈ سے